کہ ایسے لوگ جو ایمان اور اعمال صالحہ پر چلنے والے ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں رؤیہ صالحہ بہترین اور اچھے خوابوں کے ذریعے سے بڑا لمبا باب ہے اللہ پاک کی طرف سے اچھے خوابوں کا دکھایا جانا اور اس میں سب سے اونچی اور سب سے اعلیٰ قسم یہ ہے کہ سرکار دعالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاکر کسی کو اپنی زیارت کروا دیں لَهُمُ الْبُشْرَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اس کا ایک معنی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اگر ایمان اور اعمال صالحہ ایسے ہوئے جو اللہ کے ہاں قبول ہو گئے تو اللہ رب العزت یہ نعمت بھی نصیب فرما دیتے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں سرکار دعالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یعنی خواب کے اندر زیارت نصیب ہو جاتی ہے سرکار دعالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو جائے تو بڑی سے بڑی تکلیف سہنا آسان ہو جاتا ہے بڑے سے بڑا مشکل عمل کر گزرنا آسان ہو جایا کرتا ہے دنیا کی زندگی انسان بڑی مہنس سے گزار سکتا ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قصہ کتابوں کے اندر موجود ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے خواب میں سرکار دعالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احمد بن حنبل کو میری طرف سے سلام پہنچا دو اور یہ پیغام پہنچا دو کہ اللہ پاک کی طرف سے ان کو ایک آزمائش میں ڈالا جائے گا جب وہ آزمائش میں ڈالا جائے تو سبر کو اختیار کرے حضرت امام شافع رحمت اللہ علیہ ملک مصر کے اندر تھے امام احمد بن حنبل عراق کے اندر تھے ربی ابن سلیمان ایک شاگرد تھے ان کو بھیجا کے جلدی سے جاؤ اور جا کر سرکار کا یہ پیغام امام احمد بن حنبل کو پہنچا کے آؤ یہ گئے صبح کی نماز میں ملاقات ہوئی جا کر پیغام پہنچایا خوشی کے اندر حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنا کرتہ اتا کر نظرانے کے طور پر پیش کر دیا یہ واپس لے کر آئے امام شافع رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کرتے کو پانی میں ڈال لو اور اس پانی اس کو اپنی داڑی پر ملا کرتے تھے کہ شاید اس کی برکے سے اللہ میری بخشش کر دے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ اس کا ایک معنی مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایمان اور اعمال سالحہ والوں کا بدلہ تو اللہ آخرت کے اندر دیں گے لیکن اگر کسی کے اعمال قبول ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک ان کو منظور اور قبول فرما لیتے ہیں تو دنیا کے اندر بسا اوقات اللہ پاک یہ وعدہ پورا فرما دیتے ہیں کہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو جایا کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جانا کیسے پتا چلے گا حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جو تعبیر کے بہت بڑے امام ہیں اس امت کے اندر سب سے بڑے امام ان کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی آ کر یہ کہتا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خام میں دیکھا ہے تو یہ آپ کا حلیہ پوچھتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کتابوں کے اندر موجود ہے اگر وہ بتا دیتا تو فرماتے کہ واقعی تو نے زیارت کی ہے اور اگر کوئی آدمی اس کو نہ بتا سکتا تو فرماتے کہ نہیں تو نے زیارت نہیں کی بلکہ شیطان نے تیرے دماغ میں دھوکہ ڈال دیا ہے موسیقی